دوستو ایک ہندو نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ خنزیر کو کیوں نہیں کھاتے میں نے کہا وہ گندہ ہے نجسلائن ہے اس لیے نہیں کھاتے پھر اس نے کہا اس کا مطلب آپ کے نزدیک تو انسان بھی گندہ ہے اس کو بھی نہیں کھاتے میں نے کہا دیکھئے یہ بات نہیں ہے انسان کو ہم اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ وہ باعظمت ہے وہ بلند مرتبے والا ہے اس کو نہیں کھا سکتے ہیں تو پھر اس نے عجیب سوال کیا آپ مرگی کو کیوں کھا لیتے ہو میں نے کہا مرگی کو اس لیے کھا لیتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہیں اس نے کہا آپ انسان کو اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بازمت ہے اور مرگی کو کھا لیتے ہو کہ وہ پاک صاف ہے وہ آپ کے نزدیک جائز ہو یہ جائز نہیں میں نے کہا آپ ایک بات سنیے کیا آپ اپنی بہن سے نکاح کرتے ہیں اس نے کہا نہیں دوسری لڑکیوں سے کر لیتے ہیں کہا ہاں ہاں بہن سے کیوں نہیں کرتے ہیں کہتا ہے وہ پاک صاف رشتہ ہے اس لیے نہیں کرتے ہیں اور میں نے کہا دوسری لڑکیوں کیا گندی ہیں ان سے نہیں کرتے ہیں کیا لگا نہیں وہ بھی پاک صاف ہیں میں نے کہا اسی طریقے سے کہ بہن کا جو رتبہ ہے وہ بہت بلند ہے اس لئے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح انسان کا جو رتبہ ہے یہ بہت بلند ہے اس کو نہیں کھا سکتے اور دوسری لڑکیوں سے آپ نکاح کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی پاک صاف ہیں اسی طریقے سے ہم مرگی کو اور دوسرے جانوروں کو کھا لیتے ہیں وہ ہمارے لئے پاک سا ہے